مدینہ چھوڑا اسی طریقے سے حضرت عیسی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس جگہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ جس جگہ پر آپ نے سکونت اختیار کی آپ کی آمد ہوئی اس جگہ کا بقاعدہ طور پر پچھلی کتابوں میں بھی ذکر موجود ہے تورات زبور انجیل کے اندر اس کی پوری نشانیاں بھی موجود ہیں یعنی کہ زمین کے بعض خطوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور زمین کے بعض خطوں کو اتنا عالی گردانہ گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے انتخاب کے لیے بھی زمین کے ان خطوں کی نشاندہی کی گئی ہے مثلا ایک مثال دے دوں کہ مثلا فلسطین ہے فلسطین کو عرض مقدس کہا گیا ہے قرآن مجید میں بھی آدیس تیبات میں بھی گدشتہ کتابوں کے اندر بھی آج اگر فلسطین کا مسلمان فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ زمنی ایک بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں اس عرض مقدس کو چھوڑ کر کہاں جاؤں جب وہ اس زمین پر رہ کر وہ اپنی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ جہاں پر صبح و شام دن رات گولہ بارود برس رہا ہے اور وہ اس زمین کو نہیں چھوڑ رہا الفاروق مسجد جو شہید کی گئی اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ تراوی ادا کر رہے ہیں میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور یقیناً یہ سب علماء بھی انہیں سلام عقیدت پیش کریں گے اور تمام آلیان پاکستان آلیان اسلام ان کو سلام عقیدت پیش کریں گے کہ انہیں اپنی زمین سے اتنا لگاؤ ہے اتنی محبت ہے کہ وہ مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا قرآن اس ملبے کے ڈیر کے اوپر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں اور یہاں پر حضرت جو میں نے بات کی ہے اس کو آپ کی بات کے ساتھ اگر منسلک کریں تو اتنی مشکلات اس ملک میں ان کو مدب ملی ہے بمباری بھی ملی ہے بھوک بھی ملی ہے لیکن وہ اپنے ملک کو برا نہیں کر رہے ہیں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ایک بات اور شبیر بتاؤ شبیر بھائی کہ آپ اگر اس کے پس منظر میں چلے جائیں اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے یہ تو ہم اس کے مذہبی پہلو پر بات کر رہے ہیں نائنٹین فورٹی ایٹ سے وہ لوگ ان پریشانیوں کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ سوشل میڈیا پر نہ الیکٹرونک میڈیا پر نہ پیپر میڈیا پر ان لوگوں کے موں سے آپ نے کوئی شکوہ نہیں سنا ہوگا کسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام جب مکہ تل مکرمہ سے آپ حجرت کرنے لگے تو آپ علیہ السلام بار بار پیچھے مڑ کے دیکھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے میں نے تیرے اندر بچپن گزارا ہے میری یہاں پر یادیں اس طرح کا جو مفہوم ہے اس کے بعد آپ فرماتے میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اس کا یہ ساری گفتگو کا لبے لباب اور اس ساری گفتگو کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں اپنے وطن سے محبت کا حکم دیتا ہے ہمارا دین ہمیں اپنے وطن سے لگاؤ کا حکم دیتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں ہم تو ہمارا وطن تو اتنا خوبصورت ہے کہ وطن کی مثال ایسے دی جاتی کہ جیسے کوئی زمین خریدی جائے اور خرید کر اس بنجر زمین پر یوں سمجھئے کہ ایک مسجد بنا دی جائے اور اس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اس وطن کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ یہ میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا یہ صرف آپ کا وطن نہیں ہے کہ صرف ہمارا وطن نہیں ہے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی گویا کہ یہ ایک مسجد بنائی گئی تھی جہاں پر اللہ کا قانون ہوگا اللہ کی شریعت کا پرچم بلند ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے آقام کا جو ہے وہ پرچم بلند ہوگا اور واضح طور پر محمد علی جنہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ریاست حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر خلفائے راشدین مہدیین کے طرز کی جو ہے وہ حکومت قائم کی جائے گی گویا کہ یوں کہیے گویا کہ نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے کہ یہاں وہ حکومت قائم کی جائے گی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے کیا بات ہے آخری ایک جملہ یہاں پر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور مدینہ تیبہ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے پاک یعنی کہ پاک جگہ استان رہنے کی اور مدینہ تیبہ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ رہنے کی پاک جگہ گویا کہ مدینہ تل منورہ جو ہے یہ جس طریقے سے اس کا مدینہ تل منورہ کے فیوز و برکات ہیں اسی طریقے سے بلا تشبیح و تمثیل مدینہ تل منورہ کے بعد ہمارے ملک پاکستان کے وہی جو ہے انوار و تجلیات اور وہ برکات ہیں اللہ میں نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کیا بات ہے